آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا اسے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے جو اندر مہمان تھے موزز مہمان ان کو بھی وہاں سے جس طریقے سے نکالا گیا بڑے ہی موزز ترین مہمانوں کا مذکر کر رہا ہوں اور وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈپٹی سپیکر کے کمرے سے چیمبر سے پھر اوپر لے جا کے پھر جس طرف سے ایوان صدر برحل آج یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا کہ ایک نالائک شخص اس نے جو مظہرہ کیا اپنی ہٹ درمی کا اور اپنی سوچ سب پر جو اس نے حاوی کیا لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تو وہ آج اس کا خمیازہ سب نے سب نے بھکتا اب ذرا کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں اوورال جو پنجاب میں پاکستان میں جو سیٹس ہیں وہ آزاد امیدوار جیتے پی ٹی آئی کے امیدوار بھی جیتے مسلم لیگ نوم کے بھی جیتے پی ویس پالٹی اور ایم کی ایم کو ذرا کم سیٹس ملی لیکن جو اہم بات ہے لہور میں اور راول پنڈی میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کو بلکل اتنی مطلب کو آؤٹ یعنی ٹوٹلی انہوں نے ہرا دیا چکلالا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ بسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ آرمی چیف کا حلقہ ہے کیونکہ ان کا بھی گھر اسی حلقے میں ہے وہاں پر بھی نون لیگ جیت گئی صدیق ساجے صاحب مجھے نہیں پتا کس نے بدلا لیا لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چکلالا جہاں پر ہمارے سرویسز اہم ترین لوگ رہتے ہیں اس کا جو سمر تھا وہ تحریک انصاف کو ملا کیونکہ علیم خان بے پناہ خرچہ بھی کرتے تھے پولیٹکس میں اپنی جماعت کو بھی لیکن کیونکہ وہ وفا نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں ہے تو اب اس دفعہ تو وہ بالکل عملی سیاست سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میری لاہور میں بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ جو وسائل ہوتے تھے تحریک انصاف کے پاس تو اب وہ نہیں تھے اور وہ ہمیں ریفلیکشن اس کی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے نتائج میں آپ علیم خان سے بہت سارا پیسہ لے لیتے ہیں فانانس کرواتے ہیں بہت ساری چیزیں سپانسر کرواتے ہیں جب حکومت بنانے کی باری آتی ہے تو علیم خان سے دس پونہ زیادہ انہیں ایکسپیرینس آدمی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں پہلی بات اس کے بعد اس کو نیپ میں اندر کرا دیتے ہیں دو تین مہینے کے لیے کہ زبان باندھ رکھو تو علیم خان کیا کرے اس کے بعد بی اور سیک کیٹیگری کے کچھ لیٹرز کو کہتے ہیں آپ کینٹل ایکشنز میں ٹکٹیں دیں اور چیزیں سپروائز کریں علیم خان پیسے خرش کرنے کے لیے تو نہیں رہ گیا دنیا میں اس نے اسطیفہ بھی دیا ہوا ہے دیکھیں عمران خان کیا کہتے ہیں انہوں نے ایک میڈیا چینل بھی خرید لیا ہے ایک بینک بھی خرید لیا ہے تو میں علیم خان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا بلکل ٹھیک کی ہے کس سے میرے پیسے حرام کی ہیں یار کہ میں آپ پہ پیسے کرچوں اور جب مٹھائی پارٹنے کی باری آئے تو آپ تونسا برائی سے بندہ پوٹھائیں اس کو چیپ منسٹر بنا لیں اچھا ایک بات سمی صاحب اجازت آپ کی کہ فواد چودری نے یہ بات کی کہ لوگ فانڈ ہوئے ہوں گے اور یار میں ہوتا تو میں کہتا ہاں میں نے فانڈ کیا یا میں فانڈ ہوا کیونکہ میڈیا ارگنیزیشن کیا اس میں سٹیکھولڈر نہیں ہے کیوں نہ میں بھیج ہوں اپنے ڈیریکٹر نیوز کو یا بیورو چیف کو کہ جاؤ جا کے اس میں حصہ لو یہ کیا بات ہے ہوںیں ہوں گے فانڈ اور ٹھیک ہوںیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات دیکھیں مجھے ایک بات کر لینے دی جی جی پلیز آپ نے کہا کہ کسی سے لکھوائی ہے یار اس حکومت کو اس سے پچھلیوں کو بھی میں چیزیں لکھ کے دیتا رہا ہوں ساری عمر آپ کو بتا تو یہ اس کا مطلب ہے آپ پہ بھی بڑے لزامات ہیں نہیں ابھی لگے نہیں جیسے مجھے کہتے ہیں سنیے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو چیک بھیج دیتے ہیں میں کہے یار چیز ایسی بھیجو جو میری اوقات کے مطابق ہو ایک بڑا سا دوگنال کا اپلوڈ دو تکہ کل کو میرے دوست عمی ابراہیم کہیں آپ نے مال کھایا آپ چور ہیں تو میں کہوں ہاں میں چور میں آپ کو چور نہیں کہہ سکتا کیونکہ شاہ صاحب آپ ایک انٹیگریٹی والے آدمی ہیں مجھے پتہ ہے آپ کیا آپ کا گل جلا ہوا ہے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں انہوں نے بھی سننی کی خبر انہوں نے بھی مجھ سے بہت کانٹنٹ لیا ہوا ہے مجودہ حکومت نے بھی پچھلوں نے بھی لیا ہے تقریریں تک بھی دیئے ہیں کئیوں کو کون سے سپیچ رائٹر ہیں ان کا باپ ریسرچ کر سکتا ہے ان کو کیا پتہ ریسرچ کیا ہے بلکہ صحیح بات ہے سنیے میری آواز میری آواز اونچی کیوں ہے بھائی پکڑا کچھ نہیں میں ٹی وی پہ کہوں میں نے پیسے پکڑے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی صدیق ساجہ صاحب راول پین ٹی وی میں جس طرح لاہور میں تو علیم خان فیکٹر جو ہے وہ ان کو مس ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا چینل بھی خرید لیا ہے جب یہ چینل چلنا شروع ہوگا چھے مہنے کے بعد پھر وزیراعظم صاحب بڑے احترام سے انہیں بلائیں گے ابھی تو شاید وزیراعظم انہیں ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے ہوں گے لیکن پھر بڑے ملائیں گے اونرز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور بھی پاکستان کی بڑی موزز ترین ہستیاں جو ہیں وہ ان کو بلائیں گی تو انہوں نے سوچا کہ اس سیاست میں اتنا ان کے پاس خرچہ بھی کرو اور پھر بار اردلی روکے کہ ابھی صاحب اندر چاہ پی رہے ہیں صاحب یہ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں وہی کام کروں جو کم از کم میں جب جاؤں تو یہ بھی اپنی اوقات میں رہے اور انہیں پتا ہو کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس کے مسل کیسے سٹرونگ ہیں زمردست اچھا جی صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں میں پنڈی میں ہنیف عباسی انہوں نے یہ جو سارا الیکشن لڑا تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جو بھی ان کا ٹارگٹ تھا اچیو کیا انہوں نے پنڈی میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا نون لیگ کو پی ٹی آئی کو تو یہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ پڑا ان کے لیے بھی یہ ایک پرسنل سیٹ بیک نہیں ہے وہ تو ہے لیکن اس سارے الیکشن میں کینٹ والے الیکشن میں شیخ رشید کو برکل لا تعلق سا رہا کیا بجا کیا تھی پی ٹی آئی کے لیے وہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے ٹکٹ شکٹ کے ایشو بڑے تھے وہ آج کال جو فہا چودری کہہ رہے ہیں بیان میں بڑا عجیب و غریب ٹویٹ کیا کہ ہمارا تو اصل مقابلہ ازاد میدواروں سے تھا وہ بھی ہمارے اپنی تھے یہ فیک نیوز ہے نا یہ فیک نیوز ہے یہ ہمارا مقابلہ ازاد میدوار سے تو خنیف عباسی نے خموشی کے ساتھ سارا کچھ کیا اور اسی طرح سعاد رفیق نے والٹر میں دیکھ لیں جو گوچھ ہوا آپ چوہرینہ بڑی خوش ہوگی مسلم نونے جناب اپنی کامیابی جو ہے دیکھیں جی لاہور میں علیم خان جیتا ہے اس لیے جیتا ہے کہ اس کا نہ ہونا پی ٹی آئی کو سمجھ میں اب آئے گا اور دوسری بات یہاں ہنیف عباسی جیتا ہے ہنیف عباسی پر برے الزام لگے اس پر بہت کچھ ہوا لیکن وہ بڑی خاموشی سے اپنی پارٹی کے ساتھ اس کی جو لائلٹی ہے اس پہ آپ اس سے ڈس اگری کریں آپ اس سے اگری کریں آپ کی مرضی لیکن اس کی لائلٹی جو ہے نون لکھ کے ساتھ وہ رہی اور بڑی خاموشی سے خاموش سپاہی بن کے وہ اس نے الیکشن لڑا اور دیکھیں اس دفعہ جو نعرہ تھا مسلم لگ نون کا کام کو عزت دو اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکا رہا انہوں نے وہ ہاتھ کیا وہ ہاتھ بڑھایا انہوں نے اس طریقے سے الیکشن لڑا جیسے لڑنا چاہیے تھا جو مسلم لگ نون کی اکثریت چاہتی ہے اور یہ کریڈٹ گوز ٹو شباز شریف کریڈٹ گوز ٹو ہنیف باسین پنڈی کہ انہوں نے یہ الیکشن جیتے علینا you want to add something سمی صاحب میرے چیز میں جب ہم کنٹورننٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں اور یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو اسے ایک چیز تو بہت کلیر ہے کہ یہ فری اور فیر الیکشن ہے اور فری اور فیر الیکشن میں جو لوگوں نے سلک کیا ہے وہ نون لکھوں کی ہے جیسے کہ آپ نے شباز شریف صاحب کی بات کیا ہے یقینی سی بات ہے شباز شریف صاحب ہی جو ساری چیزیں انہیں لیڈ کر رہے ہیں لیکن اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو پارٹی ہے وہ گراجولی جو ہے وہ متحد بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو I think it's a very good sign شای صاحب your last comment on elections local bodies cantonment elections دیکھئے جی جہاں تک بات ہے آپ نے درست فرمایا آپ نے رگ بیات رگ دیا یہ علیم خان ہی پیسہ لگاتے تو کو بات بجتی علیم خان بیچے ہو گئے وہ جو خود چھوٹی چھوٹی دیاریاں لگاتے ہیں نالوں پہ دکانے بنواتے ہیں پی ٹی اے کے لیڈر ہم تو ساروں کو جانتے ہیں نا سر نام کیا لینے ساری رات برباد کرتے ہیں گے میری فون کر کر کے تو مفت میں ووٹ کوئی نہیں دیتا آج کر پیسے دینے پڑتے ہیں بریانی کی پلیٹ بھی پتہ نہیں شاید سو روپے کی انہوں نے وہ بھی نہیں کھلائیں نون لیگ والے سیز کے ماسٹر بھی ہیں ان کے جالی ووٹ بھی ہوتے ہیں نہ بھی ہوں تو مہنگائی اور بیروزگاری اتنے بڑے ایشیوز ہیں کہ اب تو لوگوں کے گلے باندھوں نے شروع ہو گئے ہیں دو سو ڈائی سو روپے کی لو ٹینڈے ہیں کیونکہ میں نے خود خرید دیا ایک دن پہلے سات آدمیوں کو ایک گھر پانچ سو روپے کے ٹینڈے کھائے گا یار مجھے بتائیں بلکل ٹھیک ہے میرا گھر کر دیا انہوں نے جی علینا شاہ صاحب اگر میرا آپ سے سوال ہے بلدیاتی الیکشن کی بہت جلدی ہے پیٹھے آئے کو اس کا بھی ایک ریزن ہے تاکہ وہ آنے والا جو الیکشن ہے کس نے کسی کے ساتھ سے اپنے بندوں کے ذریعے سیکیور کر سکے چیک ہو گیا صدیق ساجہ ٹین سیکنڈز فور یو دیکھیں یہ تبدیدی واقعی آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت کی جو کار کردگی سبی صاحب اب اس کے موں پہ اس کا جو ہے وہ ہارا ہے ساری جو چیزیں جو آپ نے داگ کی بات کی دینا وہ چھینٹے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں وہ بڑی زبردست بات ہے اور وہ حقیقت ہے